السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں آپ کو بالکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں گا اگر آپ کو علیف سے یا تک بھی نہیں آتا ہے بالکل بھی آپ قرآن پاک پڑھنے میں زیرو ہیں تب بھی آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو شروع سے قرآن پاک پڑھنا سکھاؤں گا اور میں انہی لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو بلکل بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا بہت بھی انگلیس یا ہندی جانتے ہیں پڑھنا تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ میں جو پڑھاؤں گا جو میرا پڑھانے کا انداز ہوگا جو طریقہ ہوگا وہ بہت ہی آسان طریقے سے میں پڑھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں اسے ہندی یا انگلیس سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی قرآن پاک پڑھوں تو سب سے پہلے آپ کو اس کتاب کو خرید لینا ہوگا یہ کتاب جہاں پہ اردو بوک ملتی ہے اردو کی دکانیں ہوتی ہیں آپ وہاں سے اسے بہ آسانی خرید سکتے ہیں اس کتاب کا نام ہے نورانی قائدہ اور اس کتاب کو پلٹ کر دیکھیں گے تو اس طرح دیکھے گا اس طرح دیکھتا ہے اس کتاب میں تختی نمبر سے دیا ہوا ہے دیکھئے اس میں تختی نمبر ایک کل تختی نمبر اس میں اٹھائیس دیا ہوا ہے دیکھئے تختی نمبر اٹھائیس ہے تو آج جو میں پڑھاؤں گا وہ تختی نمبر ایک پڑھاؤں گا اور تختی نمبر ایک میں مفردات یہاں لکھا ہوا ہے یعنی علیف سے لے کے یا تک اس میں پڑھائی جائے گی اس کے بعد مرکبات اس میں آ جاتا ہے تو آج جو میں پڑھاؤں گا وہ مفردات پڑھاؤں گا یعنی اس میں میں علیف سے یا تک آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ پہلے اس کتاب کو خرید لیں اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آئیے تو اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر ایک مفردات بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف با تا سا اس سے بہت سارے لوگ علیف بے تے سے بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پڑھنا ہے علیف با تا سا اس لیے کیونکہ تلفز ادا کرنے میں دکت نہیں ہو گیا آگے چل کر تو اب یہاں پر دیکھیں تینوں کی شکل ایک دکھ رہی ہے لیکن پہچان نکتے سے ہو رہی ہے نیچے ایک نکتہ ہے تو با ہو گیا اوپر دو نکتہ ہوگا تو تا ہو جائے گا اوپر تین نکتہ ہوگا تو سا ہو جائے گا با کے نیچے ایک نکتہ ہے تا کے اوپر دو نکتہ ہے سا کے اوپر تین نکتہ ہے تو پہچان نکتے سے ہو رہی ہے اسی طرح جیم ہا خا جیم بیچ میں نکتہ ہے نکتہ سے خالی ہے تو حا ہے اوپر نکتہ ہے تو خا ہو جائے گا دال 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 اور دال دونوں کی شکل ایک ہے دال نکتہ سے خالی ہے دال ایک اوپر ایک نکتہ ہے را زا یہ دونوں کی بھی شکل ایک ہے لیکن پہچان اس میں بھی نکتے سے ہو رہی ہے را نکتہ سے خالی ہے زا کے اوپر ایک نکتہ ہے سین سین اور شین دونوں کی شکل ایک ہے سین کے اوپر نکتہ نہیں ہے نکتے سکھا لیے سین اور شین جو بڑی شین ہے چھوٹی سین نکتہ سکھا لیے اور بڑی شین کے اوپر تین نکتہ سواد سواد اور دواد یہ دونوں کی شکل ایک ہے لیکن پہچان اس میں بھی نکتے سے ہو رہی ہے سواد کے اوپر بلکل نکتہ نہیں ہے اور دواد کے اوپر ایک نکتہ ہے تا نکتہ سکھا لیے را کے اوپر ایک نکتہ ہے دونوں کی شکل بھی ایک ہے عین غین عین نکتہ سکھا لیے غین کے اوپر ایک نکتہ ہے فا فا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور اس میں پہچانی ہے کہ یہ گول لمبا سا ہوتا ہے قاف دیکھیں قاف کی جو شکل ہے وہ فا سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں تھوڑا گول ہے اور اس میں لمبا ہے جب لکھنے میں آتا ہے دونوں کی شکل ایک ہو جاتی ہے یہ یہاں سے کٹ جاتا ہے یہاں سے جب لکھاوٹ میں آتا ہے تو پھر دونوں کی شکل ایک ہو جاتی نکتے سے پہچان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا غور سے آپ دیکھیں کہ فا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نکتہ ہوتا ہے تو یہ قاف ہے بڑی قاف اس کے اوپر دو نکتہ ہے یہ چھوٹی کاف ہے چھوٹی کاف کی پہچان اس طرح ہوتی ہے یہ والا دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ بھی چھوٹی کاف کی پہچان ہے کاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا آئے اس میں نکتہ کی پہچان دیا ہوا ہے اس میں لکیر کی نیچے ایک نکتہ لکیر کی اوپر دو نکتہ لکیر کی اوپر تین نکتہ لکیر کی اوپر ایک نکتہ لکیر کی نیچے دو نکتہ اس طرح اس پہ دیا ہوا ہے یہ بچوں کے لئے ہے آئے ایک مرتبہ اسے دھوھرا لیا جائیں علیو با تا سا جیم حا خا دال غال را زا سین شین سواد بواد طا غا عین غین فا قاف قاف لام مین نون وا ہا حمزہ یا یا اچھا کہیں گے یا کے نیچے دو نکتہ ہوتا ہے اس میں نہیں دیا ہوا ہے نکتہ ہوتا ہے دو نکتہ یا کے یا کی پہچان بھی دو نکتے سے ہوتی اس میں نہیں دیا ہوا ہے خیر یاد رکھئے تو اگر آپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوا تو آپ سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو اور آنے والی ویڈیو تاکہ آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو مل سکیں